وَالَا اَحْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات پڑے محمد عزادارہ نے امام رزوی کالج بومبے کی 1435 ہجری کی پہلی مجلس فرس مجلس 1435 ہجری جیسا اعلان ہوا کہ یہ اشرہ مجالس کی ٹاپک ہے سپریچول جیرنی پرام مکہ ٹو مدینہ 23 years جو پروفٹ کے تبلیغ کے تھے پریچنگ کے تھے وہ ہسٹری میں پیش کرو گا انشاءاللہ اس سال پوری تاریخ ہوگی ہسٹری ہوگی کہ یہ اسلام سپریٹ کیسے ہوا پھیلا کیسے کتنی ڈیفکلٹیز آئیں اس وقت کتنے پرابلمس آئے لا الہ الا اللہ کو ناقص کرنے کے لئے وہ ان دس مجلسوں میں ہوں گا انشاءاللہ کہ جس سے ہمارے یوت میں ایک موڈیویشن پیدا ہو کہ آج اتنی آسانی کے ساتھ اگر ہم کلمہ پڑھ اتنی آسانی کے ساتھ ہم بول رہے کہ ہم علی والے ہیں مسلمان تو یہ کس کی محنت ہے اور کتنی مصیبتوں سے یہ اسلام پھیلا ہو کہ ایک ریولیشن آئے ہمارے یوت میں اٹلیس یہ فگر پیدا ہو اس لیے کہ اب تک ہم نے اسلام کو گرانڈیٹ لیا ہے ہمارے فور فادرز مسلمان تھے ہم بھی مسلمان محنت کچھ نہیں کی اذنی محنت کی کہ درست دن رسلی کاللج آگئے کی 23 years میں اس لیے کہ رسول کی خود saying ہے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو جو ان کی امت نے ستایا ہرٹ کیا کل میں نے کہا ان سب کا ستانا ایک طرف ہے اور 23 years میں جو مجھے ستایا وہ سب سے بڑا جبکہ یہ سردار ہے انبیاء کے ان کو اتنا ستایا تو آج اگر بڑی آسانی کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے نا بڑی آسانی کے ساتھ محمد الرسول اللہ اور علیہ و علیہ اللہ کہہ رہے نا یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا بلکہ اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں آئیں جب آپ انشاءاللہ یہ ہسٹری سنیں گے یہ تاریخ سنیں گے تو then you will realize at least تھوڑا سا feelings پیدا ہوئیں گے کہ رسول نے اتنی محنت کی تو ہم بھی کچھ کریں اسلام کے لئے میرا مقصد ہی ہے محرم کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آؤ رنسی کالج میں مدیسے سنو کسی اور امام مرگا میں جاؤ مدیسے سنو چلے جاؤ یہ فگر کو پیدا کرنا یہ چینج آنا اپنے ذہن میں یہ سونج پیدا ہونا کہ یہ سونج نیکس یئر تک آپ کیری کرنا نیکس محرم تک اور نیکس محرم میں جب 29 زلج کو آپ پہنچنا تو اس وقت چیک کرنا اپنے آپ کو کہ میں نے اسلام کے لئے کیا کیا what I have done for Islam یہ سوال ہوگا یہ question ہوگا سب سے کوئی easy لے کے life کو نہیں گزارے لڑکی سے بھی ہوگا لڑکے سے بھی ہوگا جو بالک ہوگئے کہ تم نے اسلام کے لئے کیا کیا اگر خفلت میں ignorance میں ہم بیٹھ کر ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ بلکے اپنی واجبات پر عمل کر رہے تو یہ پورا اسلام نہیں ہے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے آپ مومن ہوگے علیہ وعلی اللہ بلکے مسلمان ہوگے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ بلکے لیکن اسلام کے لئے اگر کچھ نہیں کرتے تو یہ میرا جملہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا جملہ ہے please غور سے سنیں اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 24 hours میں 24 گھنڈے میں please غور سے سنیں 24 گھنڈے میں اگر کوئی میرا مسلمان میرا کلمہ پڑھنے والا 24 گھنڈے میں اگر اس کو ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں کچھ نہیں آتا کہ میں اسلام کے لئے کچھ کروں میں اسلام کے لئے کیا کروں تو اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اگر رسول اپنے ریلیشنشپ کو بریک کر لے گا تو پھر دنیا میں اور آخرت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے very very important مجالیس ہیں یہ رسولی کالیج کے 14-35 ہی جلی ہے کہ ہم کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے what are we doing صرف بزنیس کر رہے صرف جاپ کر رہے صرف انجوائی کر رہے اپنی لائف کو یا اسلام کے لئے بھی کچھ کر رہے اس لئے کہ یہ جو رسول کی لائف ہے 23 years کی اس کے بعد مولا علی کی جو 63 years کی لائف ہے اس میں علی نے کتنا سیدل کیا 24 hours علی نے کی 24 years علی نے کتنا سبر کیا پھر امام حسن نے دس سال کتنا سبر کیا پھر کربلا کے لئے امام مولا حسین نے 50 ہجری سے 67 ہجری کتنی محنت کی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہنا چاہیے اس کے بعد اپنی زندگی کو ایک نئے پیج سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے یہ سال سے محرم سے اور آپ دیکھیں گے کہ جو کام کرتا ہے اسلام کے لئے جو دین کے لئے کام کرتا ہے جو ریلیجن کے لئے ٹائم کو سپیر کرتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کے نام کو دین اسلام کے ساتھ باقی رکھتا ہے ادروائز بومبے میں تمہارا نام ختم ہو جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا اندھیروں میں چلے جاؤ گے ڈاکنیس میں چلے جاؤ گے اب یہ سمجھ لے کہ بڑے بڑے گھروں میں ہم رہتے ہیں تو یہ ہمیشہ تو رہنے والا نہیں ہے کوئی جب تک اسلام کے لئے if you don't do anything nothing will happen لائف میں کچھ نہیں ہے لائف ایک سکر میں ختم ہو جائی تو یہ پورا اشرہ ہسٹری کے اوپر ہے یہ سب کے دلوں میں جذبہ پیدا ہونا سب کے دلوں میں یہ فیلنگز پیدا ہونا سب کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا کہ ہم کو اسلام کے لئے کچھ کرنا ہے اسلام سٹارٹ ہوا میں سٹارٹ کر رہا رسول کی ولادت سے رسول کی برد سے میں اس آج سے ہسٹری شروع کروں رسول کی برد کب ہوئی نبی عیسی اور ہمارے رسول کے درمیان 500 years کا فرق ہے جناب عیسی جیزیس جانے کے بعد 500 years یا 550 years کا گیپ ہے اس کے بعد ہمارے پروفیٹ آئے تو یہ جو پانچ سال کا پیریٹ تھا یہ پانچ سال کے پیریٹ میں مختلف ریلیجنس پیدا ہو گئے بودھ پرستی تو شروع سے تھی خانے کعبہ جو آج خانے کعبہ جندر سب کو بتائے کہ 313 بودھ تھے سٹیٹیوز تھے اس کے اندر اور مکہ ایک ویلی میں اطراف میں پورے مانگڈینس تھے اور بیچ میں کعبہ آج جیسا کعبہ ہے آپ کے امیجنیشن میں سب نے زیارت کیا اللہ پھر زیارت نصیب کرے ویسا کعبہ نہیں تھا کعبہ بیچ میں کعبہ تھا پورا ریت تھی ڈیزرٹ تھا اور اطراف میں پورے مانگڈینس تھے اور وہ مانگڈینس کے اندر پورے بنی حاشم بھی رہ دیتے خوریش بھی رہ دیتے اور وہ پورے جو اندر تھا ایریا تھا کعبہ کا وہاں پہ پورے کافر تھے پورے مشرق تھے صرف فیملی اور جو پروفٹ کی جو فیملی عبد المطلب سے میں سٹارٹ کروں گا جو اور ہمارے پروفٹ کے گرین فادر ہیں ہمارے رسول کے گرین فادر عبد المطلب وہ وہاں پہ تھے اور وہ فیملی جو تھی عبد المطلب رسول کی جو فیملی تھی بنی حاشم کا یہ جو ٹرائب تھا بنی حاشم کا یہ پورے دین ابراہیم پہ تھی دین ابراہیم کو یہ لوگ فالو کر رہے تھے دین ابراہیم وہی دین ہے جو اندینہ اندلہ الاسلام اللہ کا فیوریٹ رویجن اسلام ہے اس آیت سے میں نے شروع کیا ہے تو دین ابراہیم کے اوپر پورا رسول کی سامنی زندگی گزار رہی ہے اور رسول کی جب ولادت ہوئی جب رسول کی برد ہوئی وہ پیریٹ جو ہے وہ جناب عبد المطلب کا ہے آج بھی عبد المطلب کی خبر مبارک شعب ابو طالب جو مطلب کی خبر مبارک شعب ابو طالب جو مکہ میں جن لوگوں نے عمرہ حج کی زیارت کی اللہ قبول کرے اور جنوں نے نہیں کیا اللہ جل سے جل کروائے آج مکہ میں ایک بہت بڑا فلائی اوور بنا ہوا ہے وہ فلائی اوور سے جا کر وہی سے زیارت کرائی جاتی ہے شعب ابو طالب اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی یہ پہلا گریویارڈ ہے یہ پہلا مسلمانوں کا خبرستان ہے جنت المولا جس کو کہتے ہیں جنت المولا کے جہاں پہ گرین کلر کا بہت بڑا ڈور آج بھی لگا ہوا ہے اور بہت بڑا ایک روم بنا ہوا ہے اس روم کے اندر جناب عبد المطلب کی بھی خبر ہے جناب عبد مناف ان کے فادر کی بھی خبر ہے جناب حاشم کی بھی خبر ہے حاشم سے یہ ٹرائب شروع ہوئی جناب حاشم کی بھی خبر ہے گریویارڈ ان کی لحظ عبد المطلب وہی پر ہے جناب عبد المطلب وہی پر ہے جناب خدیجت الخبرہ وہیں بنے انہیں فیملی آف پروفٹ یہ پورے وہیں پہ دفنے آج بھی آپ دور سے زیارت کرتے جو حج پہ عمرے پہ جاتے اس فلائی آور پہ کھڑے رہ کے سلام کرتے اور ہماری کتابوں میں ان کی پوری زیارت موجود ہے عبد المطلب کا زمانہ تھا اچھا عبد المطلب جو تھے وہ خانے کعبہ کے کےٹیکر تھے رئیس تھے خانے کعبہ کا کےٹیکر شروع سے خاندان رسول میں آیا انہیں نبی ابراہیم اسماعیل سے لے کے نیچے تک جو آیا پوری فیملی آف پروفٹ کی فیملی کے انڈر میں خانے کعبہ تھا خانے کعبہ وہاں پر تھا کےٹیکر تھے وہ اور عبد المطلب کا زمانے میں رسول پیدا ہوئے اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا سال میں ایک دفعہ حج ہوتا تھا پوری دنیا سے کافر اور مشرقین آتے تھے لیکن وہ حج اور آج کے حج میں فرق ہے وہ جو حج ہوتا تھا وہ زیارت کے لئے آتے تھے وہ لوگ کپڑے اتار کے حج میں فرق ہے وہ جو حج ہوتا تھا وہ زیارت کے لئے آتے تھے وہ لوگ کپڑے اتار کے خانے کعبہ کا تواف کرتے تھے تواف شروع سے ہے خانے کعبہ کا تواف کرتے تھے تواف کر کے آٹھ دن دس دن کے لئے آتے تھے اس کے علاوہ بھی جیسا آج بھی لوگ مکہ جاتے اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ کعبے کو آتے تھے کعبے کی زیارت کرتے تھے دعا مانگ دے تھے ان کی دعائیں خبول ہوتی تھے لیکن کعبے کے اندر آج بالکل ایک ایمٹی روم ہے جو دنبا جو گوٹ آیا تھا وہ اس کے جو سنگھ تھے وہ موجود تھے جناب ابراہیم کا کرتا ہوا موجود تھا اور کئی دوسرے تورکات تھے جو کعبے کے اندر تھے اور اس کے ساتھ بدھ تھے سٹیٹیوز تھے کتنے تھے پورے اندر کعبے کے اندر تھری ہنڈر تھرٹین سٹیٹیوز تھے انشاءاللہ جب مجلسیں آگے بڑھیں گی ایٹھ سیونت یا ایٹھ مجلس میں کعبہ کیسے کلین ہوا وہ جب بات آئی گی تو انہوں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا اتراہ کعبے کے اندر تھے بدھ باہر نہیں تھے کعبے کے اندر اچھا اس زمانے میں یہ گولڈن ڈور نہیں تھا اس زمانے میں یہ دروازہ بند نہیں رہتا تھا بلکہ دروازہ کعبے کا جیسا آج بند رہتا ہے نا چابی لوک رہتا اس زمانے میں لوک نہیں رہتا تھا رہتا تھا لوک لیکن اس کی چابی جناب عبد المطلب کے پاس رہتی تھی کی جو ہے اور اندر جو ہے پورے بدھ تھے اور یہ لوگ کیا کرتے تھے اندر جا کے پوجہ کرتے تھے اور بدھ کیا تھے ایک کھانے کا تھا ایک پانی کا تھا ایک پیسے کا تھا ایک بارش کا تھا ایک علم کا تھا ہم نے مختلف اور کیا پتھر کے بھی تھے مٹل کے بھی تھے ہلوے کے بھی تھے کہ جب دل بھولا بھوک لگی جا کے اپنے خدا کو کھا لے دیتے تھے لوک مختلف علاج عبود رکھے ہوئے تھے اور اطراف میں جو سب سے بڑا سٹیاجو تھا اس کا نام تھا لات اور اطراف میں جو سب سے بڑا سٹیاجو تھا اس کا نام تھا لات منات یہ بڑے بڑے تھے سٹیاجوز تھے اندر لات منات عزا یہ بڑے بڑے یہ لوگ تھے میں سمپل دریقے سے سب بچوں کے سمجھ میں آئے کہ بریف ایک آئیڈیا مل جائے اس اندازے میں یہ پوری تاریخ میں شکر رہا انشاءاللہ آپ انجوائی کریں گے حالات جب بدلیں گے نا تھوڑی سے مدیس آگے بڑے گی تو آپ کے ایک انجوائیمنٹ بھی آئے گا کہ کس طرح سے اسلام پھیلاؤں کتنا مزا آیا تو برات یہ پورے بودھ اطراف میں تھے عبد المطلب کا زمانہ ہے عبد المطلب یہ لوگ بودھ پرستی نہیں کر دیتے یہ لوگ اللہ کو ایک مان دیتے دین ابراہیم پہ جناب عبد المطلب لیکن جناب عبد المطلب کے پوری اولاد دین ابراہیم پہ نہیں ابوالہب جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے جس کے پر پورا سورہ طبت کے دہا ابوالہب پورا قرآن میں سورہ ہے ابوالہب جو ہے وہ عبد المطلبی کا بیٹا ہے آپ یہ مت دیکھو کہ رسول کا خزن ہے رسول کا چچا ہے یہ کیسا اسلام پہ نہیں تھا نہیں پوری تاریخ ہے وہ نبی نو کے بیٹے گمرا نہیں ہوئے نبی لوت کی بیوی گمرا نہیں ہوئی تو یہ فکر مت کرو تو اس فیملی میں بھی ہاشمی فیملی میں بھی کافر تھے مشرقین تھے کعبہ لوگ آ رہے عبادت کر رہے پوجا کر رہے حج کر رہے اسی زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا اسلام کا مکہ چھوڑا تھا شہر آردس ہزار کی آبادی بس اور یہ پورا ڈیسٹ ہے ٹوٹل ڈیسٹ یہ مکہ آباد ہوا کعبہ کی طرف سے اور زمزم کی طرف سے بس نبی اسماعیل کے زمانے میں یہ آباد ہوا تھا آج سے رسول کے زمانے سے آرموست 3000 ایرز پہلے مکہ آباد ہوا تھا پہلے مکہ بلکل ایک ڈیسٹ تھا میں وہ ڈیڈیل میں نہیں جا تھا رسول کی ولادت اور نبی عیسیٰ کی ولادت میں 500 ایرز کا پر ہے ان 500 ایرز میں مختلف نبی تھے چھوٹے چھوٹے نبی جس میں ایک روایت میں یہ ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب بھی اپنے دور کا نبی تھا جو تبلیغ کرتے تھے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا بہن رسول کی ولادت ہونا تھا رسول اللہ کے ماں کا نام بی بی آمینہ ہے سب جانتے ہیں آپ کے فادر کا نام جناب عبداللہ ہے جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کو گیارہ بیٹے ہیں دو بیٹے ایک وائیس تھے اور باقی جو ہے جس میں ابو لہب ہے عباس ہے حمزہ ہے یہ لوگ جو ہیں یہ دوسری وائیس کے ہیں عبداللہ اور ابو طالب مولا علی کے بابا اور جناب عبداللہ یہ دونوں سڑے بھائی ہیں ریال بردر ایک ہی ماں سے باپ تو سب کے ایک ماں بھی ایک لیکن دوسرے بھائی جو ہے وہ دوسری وائیس تھے جناب عبداللہ اتنے ہینسم تھے اتنے سمارٹ تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پیشانی رکھت تھے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پیشانی سے نور محمد ہی نکلتا تھا تو مکہ میں جب عبداللہ چلتے تھے گلیوں میں تو اس زمانے میں سٹریٹ لائٹس نہیں تھی تو جب مکہ میں جنب عبداللہ چلتے تھے تو ان کے پیشانی سے نور نکلتا تھا اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ اس وقت مکہ میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نکلتا ہے ہوا سو ہینسوم سو ہینسوم اور بری ینگ ان کے بیٹے جنب عبو طالب کے بڑے بھائی ہیں جنب عبو طالب چھوڑے بھائی ہیں عبداللہ مطلب کا زمانہ رسول کی جو ولادت ہوئی اس سال کو عامل فیل کا پہرہ سال بولتے تھے کیلنڈر تو نہیں تھا کیلکولیکٹ کسا کرتے تھے اس زمانے میں کعبہ مکہ میں لوگ یمن سے بھی آ رہے لوگ سودان سے بھی آ رہے لوگ ایجب سے بھی آ رہے مختلف کنٹریز سے لوگ آگے ہی زیارت کرتے تو یمن میں ایک بادشاہ تھا یمن میں ایک کنگ تھا اس کنگ کا نام تھا ابراہا تو اس نے یہ کہا کہ ایوری یر یہ پٹیکولر ڈیٹس میں ایک ہزاروں سے لوگ مکہ کیوں جاتے تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ کعبہ بنا ہوا ہے اللہ کا گھر ہے ابراہیم نے بنایا تھا تو اس کے طواب کھیلے جاتے تو اس نے کہا اتھنی جو کیوں جاتے پیسے کا غرور اتھنی جو کیوں جاتے میں کعبہ یہاں بنا لوں اس نے کعبہ بنایا یمن میں بلکل ریپلی کا یہ کعبہ کا اور کہا کہ وہاں جہاں مکہ جانے کی سرکتے ہیں تو لوگ یہیں دواف کرو بنا تو لیا لیکن اب اس میں رونک کان سے ہے اس میں شان کان سے ہے کوئی گیا ہی نہیں کوئی دواف ہی نہیں کرا اب پورا لوگ نکل کے مکہ آگئے اب اس کو بڑا برا لگا اس نے کہا میں وہ کعبہ کو رکھتا ہی نہیں وہ کعبہ کو گرا دیتا اس نے ایک بہت بڑی مشہور واقعہ واقعے کو شورٹ کرنا صرف اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے اگر یہ واقعہ چھوڑ دوں گا کہ رسول کی ملادت کا مسئلہ ہوا جائے گا اب رہا یمن سے ایلیفنٹس کا ایک آرمی عرب کا جانور اونٹ ہے یا گھوڑا ہے کیمل یا ہارٹ ایلیفنٹ عرب کا جانور نہیں ہے آج بھی عرب میں آپ کو ایلیفنٹس نہیں ملتے ملتے کام ملتے زو میں ملتے اور کئی نہیں ملتے اگر ایلیفنٹس کو دیکھنا ہے پورے ایلیفنٹس کی چار ہزار یا پانچ ہزار ایلیفنٹس کو لیا ہوتا ہے ہاتھی کو اس پہ لشکر کو بٹھایا تھا آرمی کو خود بیٹھا اور یہ یمن سے چاول کر کے مکہ آ گیا مکہ کی بانڈری کے پاس چھہلا پورے مکہ میں دھوم مجھ گئی یہ عالم ہوا کہ جتنے جانور تھے وہ ایلیفنٹ کو دیکھ کے بھاگنے لگے اس دمانے میں ایلیفنٹ وائل ایلیمنٹس میں آتا تھا کہ ایک نیا جانور آ گیا اتنا اونچا اتنا اونچا ہیوج اینیمل ایک آیا تو جتنے جانور تھی وہ لوگ سب بھاگنے لگے اسی دوران میں اس نے کیا کیا کہ جو جناب عبد المطلب کے جو جانور تھے کوئرس تھے اور کچھ گائے تھی وہ سب اس کو پکڑ لیا پکڑ کے اپنے پاس خبزے میں لے لیا لینے کے بعد اس نے میسیل بھیجوائے اندر کہ مکہ کا سردار کون ہے لیڈر کون ہے کھو اس کےٹے کرو وہ کھانے کعبہ تو پتا چلا عبد المطلب ہے یہ اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پتا چلا باہر اس کی سیکیریٹی گارڈ کھڑے ہوئے تھے ابراہ کی اس کو پتا چلا کہ عبد المطلب خود چلتے ہوئے آئے اس کے کیمپ تک کعبے سے بالکل خریب یہ چلتے ہوئے آئے آکے انہوں نے میسیل بھیجوائے ابراہ کو کہ میں عبد المطلب مکہ کا جو سردار ہوں وہ آیا ہے آپ سے ملنے اندر جا کے سیکیریٹی گارڈ نے کہا کہ مکہ کا سردار آگے آپ سے ملنے کے یہ سمجھا اب یہ آگئے وہ آگے جو نہ دسکشن ہوگا عبد المطلب آئے یہ وصول کے دادا ہے علی کے دادا ہے آئے آگے بیٹھے اس کے سامنے بات کرنے لگے دوران جب دسکشن شروع ہوا تو انہوں نے کوئی دسکشن ہی نہیں کیا ریگارڈن کعبے کو یہ گرانے آیا یہ ہاتھیوں کو لے گیا کچھ نہیں کیا جنرل بات کر کے کہا اس نے پوچھا کہ آپ کدھر آگے کیوں آئے میرے پاس تو کہا میں اس لیے آیا کہ میرے جو کچھ جانور ہے تیری فوج نے اس کو پکڑ لیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانور مجھے واپس کر دیں آپ یقین کریں روایت کا جملہ ہے جب رسول جب عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں اپنے جانوروں کے لیے آیا اور میرے جانوروں کو چھوڑ جئے یہ اپنی سیٹ پہ نیجے بیٹھا ہوا تا کھڑا ہو گیا کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ تم مکہ کے سردار ہو تم کو معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں عبد المطلب نے کہا میں جانتا ہوں تو کیوں آیا ہوں تو کہا تم سردار ہو مکہ کے کعبے کے تم سردار ہو تو کہا ہاں تو کہا تم کو اتنا درد نہیں ہے اتنی فیلنگز نہیں ہے you know میں کیوں آیا ہوں عبد المطلب نے کہا میں جانتا ہوں تم تو معلوم ہے تھوڑی دیر میں کعبے کو گرا دوں گا کعبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں بات کرتے تمہارا تو فرصہ تم آکے مجھے ریکلس کرتے بیک کرتے کہ واپس چلے جاؤ جب وہ یہ تخریر کرنے لگا عبدالمطلیم نے کہا سن اتنی لمبی چوڑی تخریر دنے کی سرچ نہیں میں مالک ہوں اپنے ان جانوروں کے تم نے میرے جانوروں کو پکڑا میرے جانوروں کو چھوڑ دیں تو کہا کہ میں کعبے کو گرا دوں تو کہا تو کیسے گرا گا میں کعبے کا مالک چھوڑوں مانکے کعبے کا مالک کوئی اور وہ دیکھے گا مجھے کیا بات کرتے سرواس پڑے محمد والے محمد والے محمد والے محمد نارے حیدی محمد محمد والے محمد والے کہا تو مجھے کیا بڑھ رہا کعبے کا مالک کوئی اور ہے وہ پروٹیکٹ کرے گا دوستو یہ ٹرس کو پیدا کرو اللہ کے اوپر واقعہ سناوا ہے آپ کا ہزار مرد پاس سنا لیکن یہ ٹرس ہم میں کتنا ہے میں سیدھی سیدھی مجلس نہیں پڑنے والا اس کی سیدھی سیدھی بیان نہیں کرنے والا میں میسیجز کے ساتھ پڑھوں گا یہ ٹرس کو پیدا کرو یہ بیلیف کو پیدا کرو یہ ٹرانگ بیلیف ہونا چاہیے اگر آپ پر اپر انہیں اگر آپ یکی اور اللہ اگر آپ یکی اور امام آپ یکی اور مجھے ہمارے پاس پرابلم یہی ہے کہ ہم کو ٹرس نہیں ہے بوڑھ پر تو سب ہی ہے کہ میں بڑا اللہ پہ پہ بھروسہ توقع کرتا ہوں تو سے مسیبتوں میں کئی اور کیوں جاتے بھروسہ کرو اللہ پہ اگر آپ یکی اگر آپ یکی اور能ی اگر آپ یکی اور اللہ آپ انہوں کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا یہ میرا میں جانوروں کا مالک ہے اس کا مالک وہ ہے جو ہے وہ ہنفاظت کرے گا وہ ہسنے لگا ہس کے کہنے لگا تم دیکھنا چاہتے اب تھوڑی دیر میں تم بیٹھو اور دیکھو عبد المطلب نے کہا میرے پاس شائمی یہ تیرے بعد بیٹھنے گا نکل کے چلے گے اپنے گھر کی طرف گھر کی طرف نکل کے چلے گے اپنے گھر کی طرف گھر کی طرف چلے گے اب کچھ اور غصہ آگیا یہ اپنے پوری آرمی کو لے گی انہیں کتنی دور سا کعبہ سامنے اور یہاں پہنچ گیا چند گھنٹ مینٹس میں چند سیکنڈس میں پورا کعبہ گھر جاتا اس وقت کعبہ اتنے مورکے سالیڈ پتھر کا نہیں تھا ایسی یہ بیلڈنگ نہیں دی اس وقت کعبہ دوسری ہوتا کا تھا یہ سالیڈ سٹون کا جیسا آگیا ویسا نہیں تھا کعبہ جب یہ آگیا بڑا اس وقت اس نے پکارا عبد المطلب کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے پلٹ کے کہا تیری موت تیرے سر کے اوپر ہے اس نے کہا موت مجھے موت آئے گی میں تو تمہارے گھر کے اللہ کے گھر کو گرانے آیا تو عبد المطلب نے کہا سر اٹھا کے دیکھ اب اس نے سر کو اٹھایا تو بلیک کلر کی کلاوڈز نظر آئیں اس نے کہا یہ تو بادل ہے پانی برسنے والا ہے اس نے کہا تھوڑی دیٹھ ہے جا عبد المطلب نے کہا چند لمحے دھوڑی دیٹھ ہے جب وہ نیچے آنے لگے نیچے آنے لگے نیچے آنے لگے تو آپ کو مالیں کیا تھا اتنے چھوٹے چھوٹے برس تھے عبابیل اتنی سے بلکل اتنے ہوتی ہو پر عرب کی اتنی سے عبابیل اتنی سے اس کے ان کے موں میں کیا تھا ایک چھوٹا باریک سا کنکر تھا کنکر اتنا تو موں ہوتا اتنا سا اس کے اندر کنکر بڑا تو ابھی نہیں اتنا چھوٹا سا کنکر تھا وہ عبابیل اتنی سے آنے لگے آکے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ پہنچے نیچے تو ایک ایک کنکر ایک ایک ہاتھی پہ دالا آدمی پہ دالا تو ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے اس کو جب پڑا وہ کنکر تو وہ سیدھا بھوسے کی طرح ہو گئے بھوسے کی طرح پوری آرمی ایک سکن میں ختم ہو گئی پورا یہ موجزہ پورا مکہ دیکھ رہا سب لوگ عبد المطلب سے ایک کچھ کر رہے تھے کہ بچا لو کعبے کو کہا میں کون بچانے والا بچانے والا اوپے بڑا ہوا ہے آپ بھروسہ دیکھیں اسلام ابھی آیا نہیں ہے لیکن ٹرسٹ کتنا بڑا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور جب وہ نیچے گرے تو میں یہ سوال کرتا آپ کے پروردگار نہیں ہیں اب راہ کے لشکر کو کیوں چھوٹے جانور سے مارا بڑے جانور سے کیوں نہیں مار دیا وہ خاتھی لے کر آئے تھے اللہ تو خاتھیر مطلق ہے ایک بڑے جانور کو پیدا کرتا بھیجتا بڑی آرمیاں تھی اس کو ختم کر دیتے لیکن اگر بڑا کوئی جانور آتا تو دنیا کہتی کہ بگ پاور آ گیا تھا یہ ختم ہو گئے اللہ اگر سامنے کوئی آئے نہ تو موت بھی عزت کی نہیں دیتا ظلیل اور رسوہ کیا چھوٹے سے کر کر لے اور ایک بات بولو یہ جانور ہے نا جانور اور انسان میں فرق کتنا ہے اخل کا ہمارے پاس اخل ہے جانور کے پاس برین نہیں یہ فرق ہے ہم میں اور جانور کبھی کبھی ہم بھی جانور بن جاتے ہیں بومبے والے نہیں میں تیکھ بات کر رہا یہاں تو سب برین بیٹھے ہوئے میرے سامنے تو یہ جو جانور آئے ان کے موں میں جو کنکر تھا نا وہ اتنا چھوڑا تھا اور اتنا خطرناک تھا ان کو تو اخل نہیں ہے وہ تو کہیں بھی جال سکتے تھے کھانے کعبہ پہ جال دے تو کعبہ جری جاتا ایک بڑی میزائل بھی ان کے موں میں کہ ایسی میزائل کے پرڈی اور پورا پلاس چھوڑا ان جانوروں کو تو اخل ہی نہیں ہے کہ وہ تو کہیں بھی جال دے پرابلم ہو جاتا اگر میں کہوں پروردگار جانوروں کے موں میں کیوں دے رہا اتنا خطرناک ہتیار تو آواز آئے گی کہ جو دیکھ نہیں ہے نا سورے میں میں نے لفظِ ارسلہ استعمال کیا ہے کہ میں نے بنا جے بھیجا تو ایک بات کا پتا چل گیا جس کو اللہ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا آپ سمجھنے میری بات تو جب جانور غلطی نہیں کرتا تو رسول نے کیسے غلطی کی پورے جانور سب ختم ہو گئے اسی سال ہمارے رسول کی ولادت وہ یہ ارتھا جہاں رسول کی ولادت ہے رسول کی ولادت جیسی اچھا ہوئی کہا رسول کی ولادت جنابِ عبداللہ جب رسول اللہ شکمِ مادر میں آئے تو عبداللہ بزنس ٹریپ پہ مدینہ گئے ہوئے تھے جنابِ عبداللہ مکہ میں دفن نہیں ہے اب مسجدِ نبوی کے سہن میں وہ حصے میں دفن ہے اب میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا وہ حصے میں دفن ہے بعد میں کوئی پوچھتا ہے میں بتا دوں جنابِ عبداللہ بزنس ٹریپ پہ مدینہ گئے ہوئے تھے وہاں بیمار ہو گئے وہاں انتخال ہو گیا جنابِ آمینہ واپس مکہ آبی پرگننٹ تھی چھے مہنے کی پرگننسی تھی اس کے بعد رسول پیدا ہوئے جس دن رسول پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے لیکن ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں کہ سیونٹین گرم دلول تھا ایک عام الفیل تھا رسول مکہ میں پیدا ہوئی دوستو افسوس سے کہنا آج بھی وہ گھر موجود ہے کہ جہاں رسول کی برث ہوئی لیکن مسلمانوں نے اس گھر کو مٹا دیا بلکہ وہاں بڑے بڑے بورٹ لکھ کے لگا دیئے کہ یہاں پہ آکے بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جگہ رسول کی پیدا ہی نہیں ہے کتنا بھی دنیا چھپائے لیکن آج بھی ہر مسلمان جا کے چونتا ہے آپ دیکھیں جا کے مکہ میں دیکھیں میں نے تو بتایا اپنے خافلے والوں کو کہ دیکھو یہی وہ گھر ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے باہ خیزہ یہ برث پلیس نہیں ہے رسول کی ایک روم ہے ان کو تو چاہیے تھا کہ اس جگہ کو پروٹیکٹ کرتے عبادت کی جگہ بارحال اینیہ رسول پیدا ہوئے جیسے رسول پیدا ہوئے پوری دنیا میں ایک نور چمکا پوری دنیا میں ایک نور چمکا شیطان رسول کی ولادر سے ایک دن پہلے تک چہتے آسمان تک اس کا پرمیشن تھا جب نکالے بھی آدم کے زمانے میں تو زمین پہ آیا لیکن فورٹ آسمان تک فورٹ سکائی تک وہ جادہ تھا جس سال رسول پیدا ہوئے جس دن اس نے اوپر جانے کا اس کو بین کر دیا گیا اب وہ زمین پہ اوپر یہ شیطان جو ہمارا فرینڈ ہے نا بومبے والوں کا فرینڈ نہیں میں ایک بات کر رہا کہ جو ہمارا آج کل closest فرینڈ ہے نا مستر شیطان وہ پہلے فورٹ آسمان تک جادے تھے لیکن اب ان کو ریسٹک کر دیا گیا بین کر دیا گیا کہ اب وہ زمین پہ رہتے وہ اوپر نہیں جاتا ہو اس کے بعد رسول جیسی پیدا ہوئے سیریا میں ایک بہت بڑی جھیل تھی ایک ریور تھی جو ڈرائی ہو گئی جو 500 years اس ریور میں پانی آ گیا خسرا ایک بہت بڑا پیلیس تھا آتش قدہ آتش قدہ یہ نے جو ٹیمپل ہوتا نا فائر ٹیمپل جس کو بول دیا ہو فائر ٹیمپل یہ جو آپ کی پوجا کرتے پارسی لوگ ایران میں ان کا بہت 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 ٹیمپل تھا جو کئی ہزار سال سے فائر جلتی ان کے بعد always فائر جلتے نہیں تو وہ فائر ٹیمپل بوجھ گیا ایک سکر میں بوجھا رسول مکہ میں پیدا ہو اس کے بعد جو کنگورے تھے اس کے پیلیس کے اوپر بارہ کنگورے نیچے گر گئے تو اس زمانے میں لوگ بڑے سپرسٹیشنز ہوتے تھے بادشاہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا فائر ٹیمپل بوجھ گیا یہ ہو گیا پامی آ گیا پورے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا جو سٹارس کا علم جانتے تھے وہ وہاں پہنچے اس وقت ایران بگ پور تھا پوری دنیا میں ادھر روم کی حکومت تھی یورپ میں اور پورے میڈلیس میں ایران جو ہے سب سے بڑی حکومت تھی اس کی یہ پارسی لوگ کی حکومت تھی آتیش پرس نے ان کے جو کھنگ تھا اس نے بلوایا تمام نجومیوں کو اور بلوا کے کہا کہ یہ سب چیزیں ہوئے فائر ٹیمپل بند ہو گئے کیا ہوا انہوں نے کیلکولیٹ کیا کیلکولیٹ کر کے کہا کہ مکہ میں آخری نبی کا پیدائش ہو گئی ہے اور وہ اب پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہو گئی اب یہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا مکہ میں رضیل پیدا اب میں شورٹ کر رہا پیدا ہوئے چار سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد جنابِ آمینہ جی وفات ہو گئی انہیں مدر آف پروفیٹ باپ بھی نہیں تھے ماں بھی نہیں تھے اس کے بعد آپ گارڈین آپ کے بندے جنابِ عبد المحتلی اچھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریوائز میں پیش کرنا چاہتا ہے یہ اپنے یود کو کلیر کرنے کے لئے اس لئے کہ ہمارے ہر کتاب میں عام مسلمانوں کی کتاب میں فاسٹر مدر کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے یہ جو ہے عام اسلام کی روایت ہے میں اپنی روایت نہیں بولا عام مسلمانوں کی روایت وہ یہ ہے کہ جنابِ رسولِ خدا جب چھے مہنے کے آٹھ مہنے کے تھے جب تک آپ انفینٹ تھے تو اس وقت تک بی بی آمینہ آپ کو فیڈ کرنی تھا لیکن ایک سال کے اندر ایک ایسا ٹائم آیا کہ بی بی آمینہ نے ہمارے رسول کو فیڈ نہیں کیا عرب میں ایک دستور تھا ایک ٹریڈیشن تھا کہ عورتیں کچھ عورتیں کچھ لیڈیز کھرائے پر ملتی تھی ان کی کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جا کے بچوں کو فیڈ کرتے تھے ایک سیزن آتا تھا سال میں غور سے سنیں سال میں ایک سیزن آتا تھا کہ کچھ عورتیں آتے بچوں کو فیڈ کرتی تھی تو وہ لوگ مکہ وہ عورتیں آئیں کہ جس میں ہماری شیعہ روایت نہیں بول رہا ہے عام مسلمانوں کی روایت بول رہا ہے یہ پوائنٹ کو میں اس لئے کلیر کرنا چاہتا کہ یہ پوائنٹ آج کار ہماری کمنٹی میں بھی ہمارے لوگوں میں بھی یہ بلیو آ گیا کہ رسول اللہ کو دائی حلیمہ نے فیڈ کیا حلیمہ ایک بیوی کا نام ہے ایک خاتون کا نام ہے ایک لیڈی کا نام ہے ریسپیکٹیڈ لیڈی ہوگی میں ان پہ کمنٹ کچھ ہی نہیں کر رہا لیکن نام ہے حلیمہ دائی حلیمہ سے مشہور ہے اور ابھی اسلام نہیں آیا تو دائی حلیمہ کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے آکے رسول اللہ کو فیڈ کیا یہ ہر عام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے ایون ہمارے بکس میں بھی ہے کہ دائی حلیمہ نے ان کو فیڈ کیا دیکھیں بکس میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت بالکل صحیح ہے جیسا بیہار الانوار ہے وہ انسائیکلوپیڈیا ہے ہماری شیئر کی تو یہ دیزن مین کہ بیہار میں ایک مثال کی طور پر دس ہزار اگر روایتیں ہیں تو پورے دس ہزار صحیح ہوں اس لیے کہ علامہ مجلسی نے جب بیہار کو کمپائل کیا تو انہوں نے لکھ دیا کہ میں ساری روایتوں کو سارے سیئنگز کو میں جمع کر رہا ہوں لیکن اب جو آنے والے علماء ہیں اب ان کا کام ہے کہ ریسرچ کر کے چیٹ کرو کہ صحیح کونسی ہے جھوٹ کونسی ہے اس لیے کہ ہسٹری کے اندر کانٹے بھی ہیں پھول بھی ہیں شیعہ عالم کو یہ چاہیے کہ کانٹوں کو نکال کے پھول کو اپنے سامنے لیں بنی امیہ اور بنی عباس کی فیکٹری سے اتنی روایتیں سامنے آئیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا بہرحال تو ہمارے پاس پلیز میں اپنے بچوں کو بھول رہا ہوں لڑکیوں کو لڑکوں کو بڑوں کو نہیں بھول رہا بڑے بہتر جانتے کہ یہ بلیو کبھی مت رکھو ہر اسلامی حسیل میں یہ ہے کہ دائی حلیمہ نے رسول کو فیڈ کیا میرا سوال یہ ہے ترے بڑے مجمع سے میری پہلی مجلس رزوی کالیج کی ہسٹری آف اسلام کے اوپر اس میں میں یہ سوال کرتا بھی نو دن رزوی کالیج میں ہوں بعد میں مجھے کوئی پروف کرے جناب شیش نبی پلیز غور سے سننا شیش نبی انہیں نبی آدم اور حووہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے لیکن شیش جو ان کے بیٹے تھے جہاں سے یہ نسل چلی شیش نبی وہاں سے لے کے نبی عیسیٰ تک شیش سے لے کے عیسیٰ تک نو دن ہوں ابھی رزوی میں شیش نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک کوئی ایک نبی کا بتایئے کوئی ایک نبی میں اتنا اوپن چیلنج کر رہا کوئی ایک نبی کا بتاو مسلمان کہ جن کو دودھ کسی خیر عورت نے پھلایا ماں نے نہیں پھلایا مار کے علاوہ کسی اور عورت نے ایک مردبہ پھلایا میں ایک دفعہ بور راسم یہ ذہنوں سے نگاننا ہے کہ رسول کو دائی حلیمہ نے دودھ پھلایا شیش نبی سے لے کے نبی عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں گزرے پروفیٹس گزرے ان کو ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے فیڈ کیا ایک ہی دفعہ فیڈ کیا بعض وقت ماں فیڈ نہیں کر سکتی تھی ابراہیم نبی کے بارے میں کہ ابراہیم نبی کی برد کے بعد ایک کیس کے اندر آتی برد ہوئی اور ماں نے ابراہیم کو اس غار میں چھوڑ کے گھر آ گئی تھی ماں نمرود کے خوف سے اور تین دن کے بعد وہاں پس گئی تو تین دن کے بعد وہاں پس جب گئی تو جب ماں گئی یہ فکر میں کہ میرے بچے کا دودھ کا کیا ہوا ہوگا میرے بچے کا کیا حال ہوگا تو ماں نے جا کے دیکھا اللہ کا کرشمہ اللہ کا موجزہ کہ تین دن کے ابراہیم وہ انگوٹہ موں میں لئے ہوئے ہیں اور اس انگوٹے سے دودھ نکل رہا ہے یہ ابراہیم نبی کا ہے یہ اللہ کا کرشمہ ماں نہیں آئی تین دن کے بعد ماں یہ سوچ کے آئی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا تو روایت میں ہے کہ یہ انگوٹہ یہ موں میں لئے ہوئے تھے ابراہیم تھم اور اس سے دودھ نکل رہا تھا وہ پی رہے تھے جو آج بچے موں میں انگوٹہ لیتے تھم لیتے وہ ابراہیم کی سیرت ہے جو آج بچے لیے کرتے ہیں اس کے بعد یہ تو ابراہیم نبی کا ہوا میں نو دن کی بات کر رہا پورے نو دن کوئی ایک نبی کا بتاؤ کہ ان کو غیر اور اپنے ماں کے کسی نے فیڈ کیا اس کے بعد نبی موسیٰ نبی موسیٰ کا کلیر واقع ہے کہ جب اللہ کے حکم سے مادر موسیٰ نے موسیٰ کو تین دن کے بعد ایک صندوق میں ایک باکس میں رکھ کر ریور نائل کے حوالے کیا اور ریور نائل میں یہ باکس گیا اور جا کر واقعہ بہت بڑا میں اس کو شورٹ کر رہا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جب گیا ریور نائل سے اور جناب آسیا جو فیرون کی وائیس تھی اس کے پیلس سے جب یہ باکس ٹکرایا اور وہاں پہ کچھ کنیفیں دی انہوں نے باکس کو لیا فیرون کے پیلس میں لے کے گئے باکس کو کھولا تو آسیا نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے خوبصورت آسیا نے گوت میں اٹھایا وہ بچے کو موسیٰ دھے وہ موسیٰ کو گوت میں اٹھایا اب موسیٰ تین دن کے ہیں ماں ساتھ نہیں ہے ریوائت کا جملہ ہے موسیٰ رونے لگے بھوک سے تو آسیا نے اسی طرح عورتوں کو بلائے جو فیڈ کر دی تھی یہ عرب کا ٹریڈیشن تھا جملہ ہے کہ فیرون کے محل میں فیرون کے پیلس میں سکائل عورتیں کھڑی ہو گئیں لائن بنا کے کیوں بنا تھے کہ یہاں پیسے زیادہ ملیں گے بچے کو فیڈ کریں گے ہر عورت آئی آکے موسیٰ کو گوت میں لیا فیڈ کرنے کے لیے آگے بڑے موسیٰ نے عورت کے چہرے کو جگہا تین دن کا موسیٰ تین دن کا موسیٰ موسیٰ بڑے نہیں تھے تین دن کے تھے تری ڈیز اولڈ بائی موسیٰ عورت کو ایسا دیکھتے اپنا موں پھیتے لونے لگتے پھر عورت کو دیکھتے پھر عورت چینج ہوتی گئی چینج ہوتی گئی چینج ہوتی گئی کسی عورت کا ایک جاپ دودھ بھی موسیٰ نے نہیں پیا اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر ان عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا حرام اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا اس کے بعد موسیٰ کی بہن کلسوم گھر گئی جا کر مادر موسیٰ کو بھلا کے لایا لا کر جب موسیٰ کی ماں نے پہنچ کے فیرون کے محل میں آسیہ سے یہ کہا کہ کیا میں اس بچے کو فیڈ کروں تو آسیہ نے موسیٰ کو مادر موسیٰ کے حوالے کیا جیسے ہی موسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں آئے اب موسیٰ نے چہرہ نہیں دیکھا پینہ شروع کیا تین دن کے موسیٰ کو تو پتہ ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جو سردار موسیٰ ہے وہ کیسے پھیلے گا تو یہ ذہنوں سے نکال دو یہ کبھی کسی پہ بلیف مت کرو کہ اگر ماں نے دائی حلیمہ نے پھیلایا دائی حلیمہ نے نہیں پھیلایا میں عالم دین کا نام لے رہا علاوات کے قراری کے قراری کے قراری کے نجم الحسن قراری جن کی کتاب تاریخ اسلام جن کی کتاب چودہ ستارے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی نجم الحسن قراری انہوں نے اپنی کتاب میں اس بحث کو لکھا اور انہوں نے چیلنج کیا کہ ہمارا پرافرٹ کسی غیر عورت کا دودھ نہیں تھی سکتا اس لیے کہ اوپر کے کسی جو چھوٹے نبی تھے درجے میں چھوٹے تھے سٹیڈس میں چھوٹے تھے جب انہوں نے نہیں پیا تو ان کا سرداد کیسے پیے گا کسی کافر کا دودھ اگر رسول کافر کا دودھ پی لے تو یہ پھر مسلمانوں کو ہم کیا روک رہے تو پلیز یہ سہنوں سے نکال دو کہ ہمارا پرافٹ اگر کوئی بولتا بھی ہے تو اس کا مطلب لیک آف نولیج ارے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج شیعہ بحث یہ کر رہے کہ رسول پیا یا رسول نہیں پیا ارے بابا اگر ہمارا باپ ہمارا باپ اگر کوئی کام کرے کافر سے پیے کوئی چیز کھائے کوئی گناہ کرے تو بیٹے کا دامت چھپانا میں کیا بولا رسول تو تمہارا باپ ہے تمہارا فرض ہے تم اس میں بحث کر رہے کہ رسول نے پیا رسول نے نہیں پیا رسول کے سٹیٹس کو کم کرنے کے لیے یہ بحث کرتے ہیں میں نو دن ہوں رسول میں انشاءاللہ کوئی بتائے میرے کو کتاب بارال رسول کی زندگی گزرنے لگی تین مہنے گزرے تین سال گزرے یا چار سالے بی بی آمینہ کی وفا تھے جیسے بی بی آمینہ کی وفا ہوئی عبد المطلب گارڈین بن کے رسول کے عبد المطلب کے بعد رسول زندگی گزرنے لگے سکس سیئرز کی لائف تھی سکس سیئرز سیئرز کا رسول کی عبد المطلب جو گرینٹ فادر تھے ان کا لاب سٹیچ آیا عبد المطلب نے اپنے پوری اولاد کو اپنے بیٹ کے خریب بلایا پورے جس میں جناب ابو طالب بھی ہے جناب حمزہ بھی ہے جناب ابو ابو لحب بھی پورے آگے ٹھر رسول سامنے گھڑے ہوئے سیون یئرز ورڈ بائی عبد المطلب نے رسول سے کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے اب میں جا رہا یہ تمام تمہارے چچا تم جس کے پاس رہنا چاہتے جس کے پاس رہنا چاہتے تمہاری مرضی روایت کا جملہ یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھا آیا عام مسلمانوں کی روایت رسول نے بیسر کے پاس جب گرین فادر نے یہ کہا میرے لاز دیز میرے بعد تم جس گھر میں رہنا چاہتے جس چچا کے گھر میں رہنا چاہتے رہ جاؤ روایت کا جملہ ہے کہ رسول اللہ نے پورے اپنے انکلز کو دیکھا اس وقت ابو لہب سب سے زیادہ پیسے والا تھا سب سے زیادہ رچ چچا تھا حفظہ تھے عباس تھے سب رسول نے چھ یا سات سال کا سی میں ایسا دیکھتے ہوئے دیکھتے جا کے گھوڑ سے جناب ابو طالیب کو دیکھا روایت کا جملہ ہے کہ دورتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا کے اپنے چچا سے لپڑ لیں ابو طالیب نے سینے سے لگا لیا لگا ہے تو عبد المطلب نے کہا بیٹا ابو طالیب تم جانتے ہو یہ کون ہے اب ایمان ابو طالیب کے بات کرو کہا میں بہت اچھا جانتا ہوں یہ کیا ہے اس کی برکت اس کی بس رسول خود آئے اس کے بعد دشمن سے دشمن تاریخ اٹھا کر دیکھو پورے عام مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو پوری ہسٹری میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ ابو طالیب نے ان کے برانٹ اپ میں ان کے خیال میں کوئی کمی میسر کی مکہ کی پوری زندگی رسول کی یہ شیل کی طرح پروٹیکشن اب آگے سننا آگے اب تر مطالب کے بعد رسول اللہ جناب ابو طالب کے دھر میں آگے رواد کا جملہ ہے روزانہ بی بی فاطمہ بنت ایسر دستخان بچھا دی رسول کی ایج اور جناب طالب کی ایج سیم ہے ابو طالب کے چار بیٹے دو بیٹیاں سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے سیکنڈ بیٹے کا نام آخیر تھرٹ بیٹے کا نام جعفر ہے جعفر تیار فورٹ بیٹے کا نام مولا ہے مولا علی آپ کی دو بہنے کی امہ خانیاں بیٹے 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 سیم اللہ آخیر 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 وقت ایسا تیز نکل جا رہا کہ سٹارٹ کیا ہوں چالیس پینتالیس منٹ کے اوپر ہو گیا پورٹی فائی منٹ کے اوپر یہ نو دن میں پوری 23 سو مجھے واقعات اگر میں چھوڑ دوں ابھی تو سٹارٹ ہوا ابھی آگے بہت ایسے واقعات چھوڑ دوں تو پھر اس کا سیکونس بھی توڑے گا جنہی ہمیں واقعات شورٹ شورٹ کرتے میں لے کے جاتا جنب ابود مطالیم کے وفات کے بعد ابود طالب اور بیوی فاطمہ بن تحصد نے رسول کو رسول کو اپنے گھر میں پرورش کی آپ کی چار بیٹے تھے جب ناب فاطمہ بن تحصد کے بارے میں یہ ہے کہ دسترخان جبی بھی سفرہ بچ چاہتے تھے دوپہر میں لنچ پہ یا ڈینر پہ تو سفرہ بچ گیا سفرہ بچ بچنے کے بعد ابود طالب بھی آکے بیٹے بیٹیاں آکے بیٹے اور بی بی چچی بھی آکے بیٹھ گئی اور رسول اللہ اگر رسول سیون ایڈ یئی ایس ڈین یئر کے انہی کے گھر میں پڑھ رہے یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب تک اللہ کا رسول آکر کوئی روٹی کو نہیں ٹوڑتے تھے اس وقت تک فاطمہ بنت اصر اور ابو طالب کھانا سو آدمی کوئی کھا سکتا دس روٹی میں سو آدمی دعوت ہے جب پڑھوں گا تو بتاؤں گا مثال دیرا دس روٹی سو آدمی پورے دس کے دس روٹی سب کا پیٹ بھل جاتا دی ایسا نہیں کہ میرائی کھارے لٹرلی کھارے لیکن برکت اتنی برکت کے لیے رسول کا نام دی اگر آپ یہ چاہتے کہ مثال کی طور پر دس ہزار بیس ہزار آپ ہنڈی تھاؤزن ایوری مند کماتے ایک لاکھ روٹی اور آپ کے پورے پیسے ٹوئنٹی ڈیز میں ختم ہو گئے اور اس کے برس آپ فیوٹی تھاؤزن آن کر دیں اور پورا گھر کا خرچہ جائے اور چالیس ہزار بن جائے تو چاہتے بہتر کیا ہے کہ برکت ہو برکت کے لیے دیلی نائن ٹائم سلوات پڑھو اللہ حمد وعال محمد وعجل پڑھو نائنجی ٹو ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد نائنجی ٹائمز کہ پروردگار تُو میرے رسک میں برکت عطا فرما تُو میری اپنے اس نام کے محمد کے نام سے تُو رحمت کو نازل فرما برکت کو عطا فرما تو روایت اس کے بعد پھر نو مرتبہ سلوات پڑھنا ہے تو روایت کا جملہ ہے کہ تم کماؤگے کم اتنی برکت ہوگی کہ تمہارے گھر میں ایسے محسوس ہوگا جسے رسک اُبر رہا گھر کے دیواروں سے اُبر رہا اس لئے کہ نام محمد میں وہ طاقت ہے کہ اگر انسان ضعیف ہے بورا ہو گیا کمزور ہو گیا اور اگر نام محمد کی روزانہ تذبیر پڑھے تو اللہ اس کی جوانی کو واپس کرتا لیکن ابھی نہیں کرتا بومبے میں رسک حرام کھاتے جو نام محمد کا اثر ہونے والا نہیں ہے برحال میری وقت کی تنگی وقت کا پرابلم میرے ساتھ کہ پچاس منٹ کے خریب مجلس ہوگئی مجلس ختم کرنا ہے بات کو میں یہی ختم کرتا ایک بات بول کے بات کو میں یہی رکھ رہا کل سے یہی سے شروع کروں گا کہ کل سال کی پہنی جمعی رات آنے والی ہے آج میں کوئی عمال نہیں دے رہا مجھے کہا گیا دو دن سے گھر جا کے نماز پڑھ رہا میرے لئے پڑھ رہے بابا اپنی دیسٹینی بدلنے پڑھ رہے چین تو ہی نہیں آپ اس بگرامی کے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے دیو تو ٹھینک کیو بھی نہیں بلکہ ہوم وقت دے رہے پا میں ہوم وقت نہیں دے رہا میں آپ کے فائدے کے لئے میں رام کل پہلی جمعیرات پہلی رات پہلی جمعیرات کل مجلس میں آنے سے پہلے کوشش کرو اپنے خبرستان جانے کی پہلا سال کی آپ پہلا دھرز اور اکل ٹرائی کرو رحمت آب جانے کے لئے یہ آرام با جان پہ بھی آپ کے مرہومین ہیں سال بھر کے لئے آپ اپنے گھر میں رحمت چاہتے سال بھر کے لئے اپنے گھر میں پرابلم سے بچنا چاہتے آپ یہ چاہتے کہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر آنے سے بہتر تھوڑا سا پرابلم آ جائے اور بندہ صحیح ہو جائے بڑی بیماری سے بچنے کے لئے رسک پرابلم سے بچنے کے لئے گھر میں خوشیوں کے لئے ہیپپنیس کے لئے سٹرس کو دور کرنے کے لئے میری خبرستان سے آپ بیلانگ کرتے اس میں جائیے جا کر اگر کوئی بیلانگ نہیں بھی کرتا تو جائے ضرور کیوں جائے کل سال کا پہلا جمعرات اور محرم کی جمعرات فرس نائٹ ہے گھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ محرم میں تھوڑا سا آفیس سے بزنس سے بھی جلدی آجاؤ اس لئے کہ یہ ٹین ڈیس کے بارے میں یہ ہے میں نے شاید پہلی مجلز میں کہا تھا کہ دس دن کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے مستحبات ہے اس کو ختم کرو واجب نمازیں پڑھو صرف واجب کرو اور زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کرو یہ دس دن کاروباز پیسے کمانے کے دن نہیں یہ دس دن آٹنگ کے ڈیس نہیں کہ سات محرم سے جائیں مجلز میں آٹ محرم سے جائیں گے نو یہ ٹین ڈیس پورا سال کا ڈیبین کرتا کہ یہ دس ڈیس اپنے لئے نہیں فاطمہ کا گھر اجڑا جس کا کلمہ ٹائم سپنڈ کرو زیادہ سے زیادہ سکر حسین کرو زیادہ سے زیادہ مجلز کرو فارمالیڈی کی مجلز نہیں مجلز میں جاؤ تو رو اور پورسہ دو تو کل جو ٹھرز دے اپنے اپنے مرہومین کے پاس جاؤ کل جا کر ہر آدمی سے بچہ بڑا بھی لڑکی بھی دیسٹینی کو بدلنے کی رات فیفٹی یارز کے میں نہیں کہہ امیر المومنین کی روائے ہیں خال امیر المومنین علی ابن طالب پچاس سال فیفٹی یارز کے تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا کل اور تمہارے ماباپ کے پیرنس کے گناہ معاف کرے گا کل کی رات کل کی رات مغرب سے پہلے جاؤ یا مغرب کے بعد جاؤ جا کے یہ سلام پڑھو اور زیارت امام حسین کر پہلی جمعیرات ہے فس دھردے سال کی تو تم اگر پہلی جمعیرات کو امام حسین کی زیارت کا توفہ ان ایک ہزار ایک لاکھ مرومین کو دوگے تو تمہارا برکت اتنی ہوگی کہ پورا سال ہو سکتا جو اس خلوص کے ساتھ پڑھے اس کو کربلا کی زیارت بھی نصیب ہوگی اس کی پرابلم بھی دور ہوتے شخص بھی دور ہوتا اس لیے کہ وہ ایک مثال دے رہا وہ ہندیر تھاؤزن جو وہاں پہ آرام کر رہے کل ایک جیر زیارت نوائیں خبول ہوگی تو کل تھوڑا سا ٹائم سپیر کر کے اپنے بزنس سے اپنے آفیس سے اپنی جاب سے تھوڑا جلدی نکل کے مجلسوں کو ڈسٹرم مت کرو جاؤ یہ عمال کرو واپس آ پھر مجلس میں آ یہ دن یہ ایام صرف نکر حسین کے اور کل کی رات وہ دو رکعت نماز ضرور پڑھنا ایک سال کا ثواب ہوگا ایک سال کا 365 days کا ثواب ہے وہ حدیع میت والی نماز پڑھ کے دیکھو اس کے بعد دیکھنا فرائیڈے سے تمہاری زندگی بدلتی کیسا فرائیڈے کو دیکھنا کیسا پیسفل دن گزرتا سیجڈے دیکھنا اس کے بعد let me know مجھے بتاؤ کہ کیسے فائدہ میں نے یہ مجلس پہ بولا تھا تو آپ یقین کرو کہ یہ حال ہوا ایسے سے لوگوں کے پرابلم سال ہوئے کہ وہ پرابلم جو کبھی ان کو سال گھونے کے چانسی نہیں دیکھا تھا بارہ والا سال کے پرابلم ایک وارثہ اور یہ دماز جو ان کی جشنی کو بدلا کل جانا انشاء اللہ آخری رات پہلی رات اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلی جمعیلات کو کوئی جا کے یہ توفہ دیتا ہے اگر وہ مرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا مغفورہ مرے گئے کس کے سطحے میں مرے گئے کس کے خریب کے جس سے یہ مہنہ منصول ہے اس حسین کے تدخیم دوستو دو محرم کی رات دو محرم کی رات پہلی محرم ہوگئے چاند نگر آگیا حسین گھروں میں مہمان آگئے اب زندہ رہے تو دس دن حسین کا ماتم ہوگا ایک ایک گھر میں فاطمہ بھی پہنگے محرم کے یہ وہ نورانی دن ہیں آج پہلی محرم کی مجلس میں ہر حضر خانے میں حسین کا وہ ذکر ہوتا ہے کہ کھرولہ کے لئے حسین مدینہ سے چلے تھے ولی گورنر تھا یزید حاکم بن گیا جب یزید حاکم بنا تو اس نے پیغام بھیجا ولید کو کہ حسین سے بیعت لے لو اگر حسین بیعت نہیں کریں تو انہیں خطل کر کتنا ظلم تھا دوستو کتنی آسانی سے یہ جملہ اس ظلم نے کہا ولید نے پیغام بھیجا حسین کو کہ فرزند رسول آپ میرے پاس آئیے یا میں آپ کے پاس آسا ہوں تو امام نے کہا کہ ٹھیک میں کنا ہوں گا مولا نے کہا وہ دن آیا جانے کا جب وقت آیا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ حسین کچھ پریشان ہے پوچھا بھیا کہاں جا رہے تو کہاں میں ولید کے پاس جا رہا بس ولید کا نام سنا زینب نے ابباد سے کہا کہ دیکھو بھیا جا رہے اکیلے جانے نہیں دینا ابباد ساتھ ہوگے علی اکبر کو بلایا عونو محمد کو بلایا خاسم کو بلایا پورے ابباد کے بھائیوں کہ پہلی اور آخری مرتبہ اٹھارہ بنی حاشم کے ساتھ حسین گھر سے نکھ لے عزیزو اب اس کے بعد امام اس طرح گھر سے نہیں نکھ لے پورے اٹھارہ بنی حاشم کے ساتھ جب مولا گھر سے باہر آئے اور ولید کے دربار پہ پہنچے انڈر ہونا چاہتے تھے ابباد بھی چاہتے تھے کہ انڈر ہو تو حسین نے کہا نہیں بھئی ولید نے مجھے بلایا ہے میں جاؤں گا تم باہر ریڈ ہیں مولا ابباد باہر اصرار کرنے لگے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ اندر جائیں گے آپ کو اکھیلے جانے نہیں دیکھے تو حسین نے کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جان بس دوستو دو محرم کی رات ہے یہ سونج کے مجلس سنیں مولا حسین اندر داخل ہوئے دربار میں جیسے دربار میں داخل ہوئے ولید بیٹھا واتا اس کے پہلوں میں مرواد تھا ولید نے بڑا استقبال کیا امام کا اپنے پہلوں میں بٹھایا بٹھا گئے کہا کہ فرزند رسول امیر شام دنیا سے جھلا گیا اور یزید حاکم بن گیا اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں بس یہ سننا تھا میرے مولا نے کہا یزید جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے گا یہ کہہ امام اُڑ گئے جیسے اُڑھے مروان نے کہا کہ ولید یہ بہت اچھا موقع ہے حسین کے سر کو یہی خلم کر دیں بس یہ کہنا تھا مدینہ نے کہا کہ تیری کیا مجال آواز بلند ہوئی بس آواز کا بلند ہونا تھا اب باس نے دار علمارے دروازے کو توڑا اندر تلواز لے کر داخل ہو گئے اور کہا کہ میرے آخہ سے کس نے گھل تاخل کی حسین نے آگے بڑھ کے عباس کو روکا میں اتنا ہی کہوں مولا آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی حسین سے بڑی آواز سے بات کرے جب کھرولا آگے دیکھو کوئی تلواز چلا رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی تین چلا رہا تھا حسین بھوڑے بردھوم رہے تھے آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آئیسہ نہیں رونا آئیسہ نہیں رونا آج ایسا پرسا دو کہ بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے بی بی فاطمہ دو محرم کی رات ہے مولا حسین نے عباس کے شانے بہاد رکھا کہا بھئی چلو یہاں سے پورے بنی حاشم کے جوانوں کی جھرمت میں حسین واپس آئے جب حسین واپس گھر آئے تو دیکھا چاہنے والی بہن زینب گھر کے سہن میں ہاتھوں کو ملتے ہوئے چہل رہی ہے جیسے ہی زینب نے حسین کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو بھائی کے گلے میں داز دیا کہا بھئی خیر تو ہے بھئی خیر تو ہے حسین نے کہا بھئی اب سفر کی تیاری کرو بی بی نے کہا کہ بھئی ماں جائے میں بھی ساتھ چلوں گی حسین نے کہا پہلے جا کہ عبداللہ سے اجازت شہزادی زینب اپنے گھر آئیں گھر آئیں جناب عبداللہ اپنے جعفر تیار جو آپ کے شہر تھے وہ گھر میں نہیں تھے عبداللہ روایت کرتے کہ کچھ دیر کے بعد جب میں آیا تو میں نے پوری زندگی میں علی کی بیٹی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جیسے آج پریشان کی چہرے کا رن اتر گیا تھا سرخ ہو گیا چہرہ عبداللہ کے خریب آئیں آکے کہا عبداللہ علی کی بیٹی نے جب سے تم سے شادی ہوئی ہے کچھ نہیں مانگا عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی بے شک آپ نے کچھ نہیں کلپ کیا کہا عبداللہ میں ایک چیز سے مانتی ہوں عبداللہ نے کہا بی بی حکم کرے تو کہا عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑا ہے میں اپنے بھائیہ کیسا جانا چاہتی ہوں عبداللہ نے کہا آپ ضرور جائیے جاتے جاتے میرے بچے انہوں محمد کو بھی دے بس دوستو خافدے کی تیاری ہونے لگی تیار ہونے لگا خافدہ آہستہ آہستہ وہ دن آنے لگے ستائیس رجب ساٹھ ہجری کی وہ رات آئی ٹوئنٹی سیونٹھ رجب سکسٹی ہجری ٹوئنٹی ایٹھ کو نکلنا تھا مولا حسین سے رات کے ادھیرے میں حسین سے کہا کہ بھئی مجھے ماں کی لحظ پہ جانا ہے نانا کی لحظ پہ جانا ہے بھئی مجھے ماں کو خدا حافظ کہنا ہے عزیز اور رات کی تاریخی میں اٹھارہ بھائیوں کی بہن زینب اٹھارہ بھائیوں کے ساتھ زینب خبر رسول پہ گئی جا کر حسین نے اپنے رخصارے کو رکھ کہا نانا تیرا حسین جا رہا ہے نانا خدا حافظ بولنے آیا ہوں بی بی زینب نانا کی لحظ لپڑ گئی کہا نانا خدا حافظ وہاں سے حسین زینب کو لے کے ماں کی لحظ پہ آئے بیگی نے ماں کو خدا حافظ کہا آخر میں ہمام حسین آئے آکھے اپنے رائع سارے کو خبر فاطمہ پہ رکھا رکھے کہا اممہ مادے کا وقت پورا ہو گیا اممہ حسین جا رہا ہے لیکن اممہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی حسین بھوکارے آنا ضرور اسی طرح اسی طرح پرسا اسی طرح اسی طرح دو محرم کی رات دو محرم کی رات امام نے کہ محمہ میں جا رہا خدا حافظ یہ کہا بی بی کی آواز خبر سے آئی فاطمہ نے خبر سے ایک آواز بلند کی جسے میر انیس نے میر ببر علی انیس نے اپنے مرسیہ میں میں ہر ساتھ یہ بند پڑتا ہوں میر انیس نے اپنے مرسیہ میں فاطمہ جی اس آواز کو پیش کیا کہ جو اس وقت حسین نے خدا حافظ کہا تھا تو شہزادی نے جو پکار کے حسین سے کچھ کہا تھا میر انیس کہتے کہ شہزادی نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا آبا سے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے میں صدق اس پار شکم غیر سے گو ہے بھو میرا ہے بسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے امہ ادھر آو بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین ملا آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نساء پھر کہا کہ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دیہان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زندار ارے کوئی غربت میں اسے ماننا دالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا اسی طرح اسی طرح پرسا تھا کوئی غربت میں اسے ماننا ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے ایک کربنا میں عفاظ کے کردار کو بھیج کیا حسین پلک کے گھر آئے رات گزرنے لگی مصیبت کی رات مدینہ حسین چھوڑ نماز فجر کے بعد امام نے بی بی زینب سے کہا کہ ساری بی بیوں سے کہو کہ فاطمہ سغرہ کو خدا حافظ ہو دی یہ وہ بچی ہے جس کے سامنے پورا گھر سلطان ہو گیا فاطمہ سغرہ بھی مار دی اپنے حجرے میں دی ماں لیلہ آئی سغرہ کے سر پہ ہاتھ پھیر آگا بیٹی خدا حفظ سغرہ نے کچھ نہیں کہا علی اکبر آئے بہن کو سینے سے لگایا کہا بہن خدا حفظ چہتے امام نے بہن کو سینے سے لگایا بی بی عباس آئے بھتی جی کو سینے سے لگا کہا خدا حفظ سغرہ نے کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن جب بی بی زینب کمرے میں آئی سغرہ نے زینب کے دامن کو پکڑ دیا پکڑ کہا آپ چل کے بابا سے بولیے آپ بولیں کہ تو بابا ضرور مجھے دیکھ جائیں زینب سغرہ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے آہستہ آہستہ حسین کے ہجرے کی طرف چلی دور سے حسین نے دیکھا کہ زینب سغرہ کو لے کے آ رہی ہیں تو حسین نے پھگار کے کہا کہ زینب سغرہ کسی وارش نہیں کرنا تو بہن نے کہا بیگی پوچھنا چاہتی ہے کہ جو میری اولاد ہیں جو میرے بچے ہیں کوئی میرا بابا جیسا ہے کوئی میرا نانا جیسا ہے شغرہ جی صورت میری ماں جی ہے میں نہیں چاہتا جب سر سے چادر جی جائے بازوں میں رزت باندھی جائے جس کا چہرہ فاطمہ جی سا ہو اسی طرح اسی طرح پرس میں نے مجلس تمام کر دی دو منٹ دو منٹ بس دو منٹ حسین صغرہ سے بھی خدا حافظ ہو گئے بس عزیز آخری منزل وہ منزل آئی مولا عباس کو بلا جہ حسین نے کہا کہ بھئیہ خناتوں کو گھیل دو اور بی بیوں کو سوار کرو ہر طرف خناتیں گھیری گئیں پورے بیدو شرف کے اطراف میں عباس ننجی تنوال لے کر پہرہ دے رہے ایک طرف علی اکبر خاسم وعن ومحمد اب مولا عباس کے بھائی اچھارہ بنی حاشق پہرہ دے رہے مولا حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے روایت کا جملہ ہے کہ جب اماری اندر آئی ان خناتوں کے اندر اماری کو بٹھایا گیا ایک بی بی باہر آئی پردے میں جن کی گوٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور انگلی کو پکڑ کے ایک چھوٹی بچی چل رہی تھا پتا چلا یہ رواب ہے چہتے امام نے آگے بڑھ کے ماں کو سوار کیا گوٹ میں علی اصدار تھا انگلی پکڑی ہوئی سکینہ تھی وہ ایک بی بی باہر آئی خاسم آگے بڑھے پتا چلا یہ حسن کی بیوہ تھی جس کو خاسم نے سوار کیا پھر ایک بی بی باہر آئی ابباس آگے بڑھے بی بی امی کلزم بہن کو سوار کیا بس میں نے مجلس تمام کر دی عزیز جب ساری بی بیاں سوار ہو گئی ابباس نے تلوار کو باہر نکال لیا نکال کے ہر طرف دیکھنے لگے اور حسین بیٹھ کے ایک ایک منظر دیکھ رہے ابباس نے جا کے حسین کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا مولا حسین اپنے مخام سے اٹھے ایک اماری لائکہ بھیجھائی گئی حسین اماری کے بازو آگے گھر گئے بردے کو ہتایا حسین نے بازو دھاما پتا چلا یہ زینب ہے یہ سوار ہو نہیں یہی زینب ہے یارا محرم ہے سر پہ چادر نہیں سید پہ تازیانے مارے جا رہے تھے زینب مریاض کر رہی تھی میرا بھئی پروردگار میری شہزادی زینب کے مسائف کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو ناظر فرما ہماری اس مجلے کو خبور کر دیں دنیا بھر میں جانجا ازاد داری حریص کی حفاظت فرما ازا خانوں کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ سخیرہ کو معاف کر دیں